مرنے کے بعد کی زندگی وہاں کی جنت وہاں کی جہنم اس پر ہمارا ایمان ہے بنیادی شرط ہے ایمان کی لیکن ایک چیز ہے جب دین مذہب میں بدل جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں جنت جہنم والی باتیں قیامت تک اٹھا رکھتے ہیں ہم اس دنیا سے ان کا واسطہ نہیں رہتا اور دین میں یہ چیز یہیں سے شروع ہو جاتی ہے اور مسلسل آگے چلتی ہے جنتی معاشرہ یہاں قائم ہوتا ہے جہنم کی آگ کے شولے یہاں بھڑکتے ہیں وہ شولے باہر نہیں نظر آتے ناراللہ الموقضت اللہ تی تتلعالالعفیدہ آگ کے اس جہنم کی آگ کے شولے جو دنوں کو لبیٹھ لیتے ہیں کہ وہ عزیزانِ من ہے نا یہ جہنم موجود آپ کے اس کے لئے انتظار کرنا پڑے گا قیامت کا آپ کو یہ ٹھیک ہے میں یہ نہیں اب بتا سکتا کہ جسے جنت قرآن نے کہا ہے اس کی بھی کچھ بات کر دوں جہنم کی بات تو یہ کی جا سکتی ہے اسی دنیا کے اندر وہ معاشرہ قائم ہوتا ہے جنت کے متعلق یا جہنم باد میں جو آنے والی ہیں اس کے متعلق تو قرآن نے کہا مسلو وہ اس کی مثال دے کہ ہم بیان کر سکتے ہیں تمہیں بتا نہیں یہاں سکتے کہ وہ فی الحقیقت ان ریالیٹی کیا ہوگی تم نہیں سمجھ سکتے اپنے شعور کی موجودہ سطح پر اسی لئے ہم اسے مثال کے ذریعے بیان کرتے ہیں لیکن اس دنیا کے اندر جو جنت اس معاشرے کی روح سے جنت یہاں قائم ہوتی ہے وہ تو دکھائی جا سکتی ہے دکھائی تھی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم واللہ زینہ معاہونے وہ جنت قائم کر کے یہاں سکتے ہیں یہی وہی جنت یہاں اس سے پہلے کہ جہنم کا نقشہ بھی موجود ہے اور اس کے بعد اس جنت کا نقشہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے ادخلوا الجنت انتم و ازواجکم تحبرون تم اور تمہارے رفقاء یہ ازواج ہمارے ہاں تو ترجمہ زوج بیوی ہوتا ہے نا صرف قرآن کریم میں رفقاء کو کہتے ہیں ہم اہنگ ساتھ چلنے والے جو ہیں وہ ہوتے ہیں تم اور تمہارے ساتھی اب یہ انفرادی نہ رہی میں دوسری جگہ زیان کروں گا سورہ زمرشت آگے ابھی آتی ہے یہ آگئی تھی وہ گروہ در گروہ آ چکی تھی یہ انفرادی چیز نہیں ہے یہ اجتماعی چیز ہے ادخلوا عبادی و ادخلوا جنت یہ ہے میرے بندوں کے ساتھ مل جا اور جنت میں داخل ہو جا قرآن کہتے ہیں تو ازواجکم کے مارے یہی ہے اب یہ لحظہ یہاں تحبارون حبر حربی زبان میں ہر خوش آئند چیز کو کہتے ہیں اور زور کی روح سے اس کے معنی اچھی موسیقی بھی ہے لیکن وہ چیزیں جتنی بھی ہمارے ہاں کی مذہبی پیشوائیت نے آرام قرار دی ہوئی ہیں ان کا تو ذکر کرنا بھی آرام ہو جاتا ہے یہ کہنا کہ موسیقی چیز کا ترجمہ ہو سکتا ہے اس پہ تو فوراً قدگن لگ جاتی ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ اتنی چیز پہ تو لگاتے ہیں آگے جو ہے کہ وہاں یہ طباق تشتریاں پلیٹس گلاس پیالے یہ یہ سونے کے ہوں گے اب اس پہ نہیں یہ حضرات آتے کہ سونا اور چانی تو تم یہاں حرام قرار دیتے ہو تو جنت میں تو یہ بھی ہے آگے حریر و عطلس بھی ہے جنت میں یہاں یہ ریشویلے بات جو ہے اس کو بھی حرام قرار دیتے ہیں مردوں کے لئے تو اب یہ چیزیں جو یہاں تم اس طرح حرام قرار دیتے ہو جنت میں وہ قرآن بیان کرتا ہے کہ یہی ہوگا مشکل یہ ہے کہ قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں آیا کہ وہاں کارٹن کا بھی کوئی ہوگا کہ چلو ہم وہی دے لیں اپنے لئے وہاں تو ہوگا یہ عجیب بات ہے عزیز آنے مند کوئی سوچتا نہیں ہے ایک ہی بات جو میں نے پچھلی دفعہ لکھا تھا سوچا کرو عزیز آنے مند سوچا کرو پیمفلٹ بھی آگیا ہے شیخ صاحب کہتے ہیں اس میرے مقالہ کا پیمفلٹ بھی آگیا ہے سوچا کرو ایک ہی بات ہے عزیز آنے مند یعنی اسی آیت میں احبرون کا میں نے یہ کہا کہ اس کے معنی موسیقی بھی ہیں تو پوچھو نہیں کیا شور مچا مچ نہیں تھا موسیقی کے سمجھنے کے لیے ایک حصے لطیف کی ضرورت ہوتی ہے جنہیں وہ حصے نصیب نہیں ہوتی بجائے اس کے کہ اپنی معرومی کا افسوس کریں وہ کبہ چوندہ بھی سارے کبے ہو جانے ہیں انہیں کہیں موسیقی کو حرام کر آت دو جہاں ہمارا بیدی نہیں کھلے گا کہ ان کو اس کی اپریسیشن ہی نہیں آتی وہ کیا شور میں کہہ گیا ہے وہ کہتی ہے وہ فیض کہ جناب شیخ سے میں کا جواز کیا پوچھیں کہ چاندنی کو بھی حضرت حرام کہتے ہیں یہ عزیزہ نے مان وہ جنتی معاشرہ جس کی اندر قرآن کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ان چیزوں کو استعمال کیا جائے گا اس سے یہ چیزیں حلال ہوتی ہیں وہ حدود ٹوٹ جائیں تو پھر تو عزیزہ نے مان روٹی کا ایک لکمہ بھی حرام ہو جاتا ہے